یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کا جہنا اس دھرتی سے اس کے کلچر سے بڑا تعلق گہ رہا ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے ہر چیز ہی میں نے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ جو ایک کانسپٹ ہے ہماری منڈیروں کا ہمارے چھجوں کا ہمارے جھروکوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جسے کہتے ہیں تاک پرانے زمانے کی تاک جس میں دیئے رکھے جاتے تھے دیا جلا کے رکھا جاتا تھا سو یہ سب چیزیں لکڑی کا استعمال اس پر کیوی کارونگ ڈیل بوٹے نقشنگاری یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو رہنے والا شخصیت ہے یا جن کا ہی گھر ہے وہ بہت صاحب زوق ہے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کوئی اٹیلین انہوں نے کوئی میڈیٹرینین انہوں نے کوئی یورپین انہوں نے کوئی ارابک سٹائل جو ہے کنسٹرکشن میں بھی چوز نہیں کیا اس میں بھی انہوں نے اپنا جو ہمارا یہ جن چیزوں کی میں نے بات کی ہے یہ سب ہماری یہاں کی مغل کہلیں اس سے بھی اس کے علاوہ جو ہماری یہاں کی انڈو پارک کا جو ایک آرکیٹیکٹرل کچھ ایسنس ہے نا کچھ خوبصورتی ہیں وہ سب جھلکتی بھی نظر آتی ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کی بات کر رہی ہوں میں تو آپ کو پہشاننا کچھ مشکل نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں سے فیسنیشن کی حد تک جسے کہتے ہیں نا پیار کیا کہ آپ فیسنیٹڈ ہوتے ہیں ایک وہ دن آج تک نہیں آیا جو زندگی میں نے ان کا کوئی اکاد گانا نہ سنو ان کی کوئی اکاد آواز نہ سنی اور ایک میں نہیں میری جیسے ہزاروں لور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو صرف پالوئرز نہیں ہیں بلکہ عاشق ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک آواز دی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک قسمے سے ان تعلق جو آج تک پس ماندہ علاقہ جو ہے وہ کہلائے جاتا تھا اور وہاں سے نکل کے انہوں نے پوری دنیا کو مسخر کیا ان کے پاس بے شمار جسے کہتے ہیں ایوارڈز اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اتنے آلبمز اور اتنے کیسرز ریلیز ہوئے اور یہ بیتاج بادشاہ ہیں اپنے انداز کی گائیکی کے فوک سنگر میں آپ کی ملاقات آج کروانے جاری ہوں جناب عطاولہ عیسیخ خیلوی صاحب سے اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ان کے گھر میں آج ہم ان سے کریں گے ان کے گھر میں مزے مزے کی باتیں ہیں ان کو جانیں گے جیسے کہ میں ان کا بیگ کھول لیتی ہوں اب اجازت دیتے ہیں اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کی چیزیں دیکھتے ہیں آج بیل گیٹ ٹو نو آرڈز ویری جسے کہنے چیتے ہیں بیوٹیفل اور ایک پاکستان کا ایک قیمتی اساس دار سرمایا ہے آئیے چلتے ہیں تاولہ عیسیخ خیلی صاحب کے گھر آپ نے ہمیں اپنے گھر میں یہاں دعوت دی کاسی افرہ ٹھیک ہو بہر شکریہ اللہ آپ ٹھیک ہے اللہ کے کرم اگر مجھے نہ بھی پتا ہوں میں لوگ کو بتا رہی تھی کہ یہ آپ کا گھر ہے تو گھر کی جسے کہنے کسٹرکشن ہر آنے جانے والے کوئی ایک دفعہ یہ سوچنے پر مجبول کرتی ہوگی کہ بندہ کوئی بہت دیسی ہے وہ میری طرف سے پینڈو نہیں لگتی ہے آپ کی طرح کی پینڈو نہیں لگتی ہے آپ کی طرح کی خالص لگتی ہے آپ کی طرح کی زھرتی کی لگتی ہے بہت شکریہ آپ کے پسال میں جب جب آپ سے ملتی ہوں لالا مجھے آپ سے مل کر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بہت اپنے بہت پیارے سے مل رہی ہیں اللہ آپ اسلامت رکھے اتنی خوبصور باہر بنے میں آتاک سے لے کر یہ آتاک بنا ہوئے اللہ کا نام لکھا ہوئے مہرابیں چھوٹی چھوٹی برام دے اوپر وہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں بالکونی بالکونی چھجے یہ سب چیزیں آپ کے اندر آپ نے چھوڑا نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو بہت پیار ہے مجھے یہی کلچر تو مجھے زندہ رکھے ہو مطلب آپ نے نہیں سوچا کہ ایٹالین بنا لیں نہیں نہیں سوالی پہتا نہیں یہ سب کچھ آپ نے خود ڈیزائن کیا نہیں میرے بہت ہی محترم ہیں کامل خان صاحب انہوں نے ڈیزائن کیا لیکن میرا یہ خیال تھا جو میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے میرے خیال کو جب یہ گھر بنا تو آپ کو لگا کہ جو آپ کہہ رہے تھے ویسا بنائیں یا اس سے اچھا بنائیں بلکہ اسے اچھا بنائیں اچھا سر اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی خالص ہیں یہ جو یہ سے چھجے کہتے ہیں آپ انہیں کیا کہتے ہیں چھجے ہی کہتے ہیں چھجے ہی کہتے ہیں تو آپ نے چھجے بھی میس نہیں کیے آپ نے برامدے بھی میس نہیں کیے وہ پورا کلچر نظر آنا چاہیے آپ کو موڈر لانے کا سر کبھی بھی شاپ نہیں رہا میں پوری دنیا گھوم بیٹھا ہوں لیکن میرے کلچر سے زیادہ رچ کوئی کلچر میں ہے اچھا یہ جو دھرتی ہے جسے پاکستان ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بھرپور ہے کہ اس سے بہتر کہیں دنیا میں کوئی اور کلچر میں ہے کوئی ابھی تک تو مجھے کوئی چیز ایسی نظر آئی جسے میں کہ سکو کہ یہ بڑی امپورٹر چیز لگی ہے یہ ٹائل لگی ہوئی خالص اپنی یہ ٹائل اللہ لگی نہیں ہے یہ ٹائل ہے یہ ہیژرacz بھاڑیا تھا میں یہ ہاتھ کی بنی ہے ہاتھ کی بنیوا wants یہ ایک ٹائلہ ہے پینٹ جو ہیں وہ بھی توYoYoYo Hebam پاکستان زنداء ہاں جی پاکستان سا عرق سا عرق ساں لا کیسا لیا ہے مٹی سے بنی ہے اس کو مٹی کا لیپ کروائے ہوئی مٹی کا لیپ نہیں ہے اس کی منطق ہے اس کا سی ٹمہ Pan اس میں سی منطق چیز لگی سن پائی ہے اس میں سیمت استعمال نہیں ہے اور اس سب مٹی سے لے مٹی خاص قسم کی اس میں خاص قسم کی چیزیں ملا کے بنائیں گے جس را پرانی کرا کنسٹرکشن ہوتی تھی کلوں وغیرہ کی اور تب ہی اس کو دیکھ کر ایک جو حبت آتی اور ایک وہ جو اس کا ایک وہ آتا ہے یہ جو جو پرانی ہوتی جاتی ہے اتنے انٹیک ہوتی جاتی ہے یہ آپ کو کہاں سے کونسپٹ آیا تھا اپنے میرا اپنا تھا میرے علاقے میں چونکہ اس طرح کی حویلیاں اب بھی موجود ہیں اچھا کبھی میاں والی آؤ تو تمہیں دکھاؤں گا ضرور اگلا پڑاو جو ہمارا انشاءاللہ میاں والی ہوگا وہ سارا جو میاں والی کا کلچر ہے اسی طرح کی بلڈنگ اسی طرح کے چوبارے اچھا اسی طرح کی چھت کے اوپر جو چاروں طرف آپ کو دیوار سراخوں والی دیوار اچھا اس زمانے میں بہت پہلے تو یہ مورچوں کے طور پر استعمال ہو جی بندو کے یہاں سے نالی نکال کے فائر کرنے کے کام آتی تھی بلکہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے باز جگوں پہ نا وہ بھی بنے ہو جارا میں نے تنگ کر دیا لیکن وہ ذرا لمبا سہوتا تھا سراخ جس میں سے نظر آتا تھا باہر کو آدمی کھڑا ہے جس کو شوٹ کرنا ہے جس کو شوٹ اچھا آپ کو اشغرہ ہے کیسی سے آنے میں شخص کا نہیں پاہ مجھے کبھی شخص نہیں رہا بج تو صرف گانے کا شخص تھا محبتیں باپنے۔ لیکن کبھی آپ اس علاقے میں ترacoقارAS بندوق اور جوانی میں بڑے لوگوں کو ہوتا ہے کبھی iron دvel depressed میرے اللہ وندوق تو میرا کلچر کا عصہ ہے لیکن میں نے کبھی نہیں childanud یا جتا 왜 میری ماں نے مجھ بندوق جلانے اچھا اسےarnish اچھا آپ گذر وانی راکو جلاناد۔ یہ بڑا انیوزرل ہے اس طرح کے لیسنس تو باپ دیا کرتے ہیں ہاں وہ بھی دیا کرتے ہیں ماں بھی دیا کرتے ہیں ٹرائبل عورتیں ہیں وہ ہر وقت سپائیوں کی طرح تیار رہتی ہیں ہاں جی مضبوط عورتیں بہادر مائے ماشاء اللہ اچھا صرف یہ اس پہ زیادہ خرچہ نہیں آیا ہوگا آپ کا اس طرح کی مجھے لگتا ہے کہ جتنی موٹی دیوار ہے گھر ٹیمپریچر بھی بڑا مزے کا ہوتا ہوگا ہاں جی گرمیوں میں بہت اچھا رہتے ہیں گرمیوں میں سردی ہوتے ہوگی سردیوں میں گرم رہتا ہوگا اندر ہیڈنگ سسٹم جو ہے اس کو وہ بڑی دیر تک رہتے ہیں کیونکہ تھکنس ہیتنی ہے تو سر آپ تو خود ایک بڑے باکمال آرکی ٹیٹیکچر ہو سکتے ہیں جس طرح کی آپ کے کان سر جس طرح کی آپ سے چیزیں رکھی ہیں یہ ہمارے پاکستان میں تو ہارے شعبے میں بڑے بڑے نام والے آدمی ہیں اگر ان سے کام لیا جائے تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں بلکل اچھے اپنے گھر کا کون سا آریا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے جہاں آپ سب سے زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں میں زیادہ تو ہی سخیل میں بیٹھتا ہوں اچھا ہاں یہاں تو آؤٹڈور لوگ بہت ابھی میرے ساتھ جو کانسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے مجھے ہی سخیل میں بیٹھنا زیادہ اچھا یہ گھر کب بنایا تھا اس کو ہو گئے ہیں پندرہ سال تو اچھا پندرہ سال پہلے تو یہاں پہ اتنا نہیں یہاں میرے ہی گھر تھا اور تو یہ اس طرح کے رسک بھی لے لیتے ہیں آپ کے یہ نظر بھی ہے کہ کون سی چیز زمانے کتنے عرصے کے بعد زیادہ قیمتی ہوگی ہے والیوبل ہوگی یہ بھی پراپرٹی زمین اس چیز کا شوق اور سنس نہیں تھا میرا پلاٹ کسی اور جگہ تھا میرے ایک دوتھ کو پسند آگیا تو اس نے لے لیا تو اس کے میرے اس علاقے میں جا مجھے وہ پسند تھا تو اور کوپلاٹ آویلیبل نہیں تھا تو یہ ملا تو میں یہاں آگیا اور یہاں پہ آپ نے بلکو سوئی اچھا دی بریک لیں گے اور جس میں آپ کو کہا ہے آج آئیم ویری ہیپی ان ایکسائٹیڈ کہ ہم جناب لالا اتاولا عیسی خیلوی صاحب کے گھر ہیں اور آج ہم ان کے گھر بیٹھ کر گپ شک کریں گی جیسے یہاں پہ دیکھا بیٹھنا بھی مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آتاق چوبارے ہمارے یہ ساری کی ساری چیزیں رہیں آب بیوڈیفل پیاری نہ لیلو سایی پیاری نہ لیلو سایی پیاری نہ لیلو سایی پیاری نہ لیلو سایی سایی ہم نے سنا تھا کہ سلابٹیز سے لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کے گھروں کے باہر جمع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھلیا ان کے گھر کا اور اتھرے سارے لوگ جو ہیں ان کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عوامی فنکار آرٹس یہ ہوتی ہے مقبولیت جس کو کسی سرٹیفیکیشن کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ کھڑا ہو وہاں پر لوگ ان کے چاہنے والے ان سے پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں سارا سارا دل نے تیری رہ مچ کھلوں دیا ایک نئے سکھاں برپرانہ برپرانے سکھاں ایک نئے سکھاں جی تو یہ لوگی اچھا واہ لالا ماشاءاللہ کسی جگہ پہ آپ نے مس نے کی اپنی جو ہے روایتیں یہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا یہ ساری کراچی سے میں ہیدر آباد سے لائے ہوں یہ ہیدر آباد سے لائے ہیدر آباد سے لائے اور یہ آپ کی کیسے لگیں ہیں ساری سارے کسٹس ہیں ماشاءاللہ یہ نسل کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی کسٹ نام کی چیز تھی اس میں اے سائد بھی ہوتی تھی بی سائد بھی ہوتی تھی اور اس میں ہم کبھی ایک سائد مکمل ہوتی تو پھر بی سائد لگا لیتا یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ پینسل بھماں گوار کے کسٹ کو کیسے ہاں نہیں ہوتا تا تو پینسل بھماں ورنہ اس دور میں ٹی 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 کا کسٹ آتا تھا وہ بہت سب سے اچھا ہوتا تھا ماشاءاللہ کتنے آل بھمز 500 کلاس ہو چکے ہیں میرے یہ وہ مجھے مل نہیں سکے جب مجھے ہوش آیا اس وقت کسٹ کا دور ختم ہو چکا تھا اچھا تو یہ وہ ہے کہ آپ تو بہت سری سے کمپنیاں بند ہو گئی زیادہ جن سے مجھے مل سکا تو وہ میں لے آیا اس کو میں نے پی آپ دیکھ رہے ہیں لالا نے سوچ بھی نہیں لگائے وہ جو آجھل کی بھی لائتی ساں آپ کہہ رہی تھی نا اٹلی تھی وہ اٹلی والے میں نے نہیں لگائے نہیں لگائے اور یہ اپنے وہی پرانے ریوائیتی جو ہمارے گاہوں دے ہاتھوں میں ہر ایک چیز چھوٹ چھوٹی دیتیلز ہیں یہ میٹر کا کور ہے ہر گھر میں لگا ہوتا ہے ہمارا بجلی کے فیوز سرکیٹ اس کا جو کور ہے وہ بھی بالکل اسے ہے جسے تاک بناوا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور لالا یہ اپنے امدد اسلام امدد کی بڑی خوبصورتی میری بڑی فیوریٹ ایک اپسانت ہے یہ بہت سرکت ہے یہ بہت سرکت ہے یہ بہت سرکت ہے لیکن آپ کے ساتھ ہی گزر ہے سارا زندگی کے رکھر ہے جاہر ہے گزر ہے تو سینے سے لگا کے رکھ رہے ہیں اچھا واقعی یہ سارا کچھ بہت سرکت ہے یہ بہتے کی تصویر ہے یہ سانول ہے اور وہ بلاول ہے سانول بڑے ہیں اور بلاول چھوٹے ہیں سانول اب ان دولوں سے زیادہ پیارات ہیں سانول اب امریکہ میں ہے ما شاہ اللہ ایٹی ہوتا ہے ایٹی ہوتا ہے ایٹی ہوتا ہے ایٹی کر رہا ہے مکمل کر رہا ہے اور وہ بجو ہمارے پاس جو سنگہ سب کچھ تھا وہ بھی تشوکیہ کر رہا تھا اچھا پاس آئیں گے ہاں شاہ کیونکہ میں نے بہت کم لائف سنا ہے لوگوں کو لیکن لالا کو اور سانول کو بیٹھ کر لائف سننے کا جو مزا ہے وہ آؤٹ اف دس ورل ہے مطلب لالا کی آواز اور سانول کی آواز دو مختلف فیلنگز کے ساتھ بہت ہی اچھا کامبو ہوتا ہے بلاول مینی ہے لالا اس طرح کی ٹیلنٹ کیا ہے نہیں وہ میوزیشن بہت اچھا بہت اچھا گیٹار بجاتا ہے اچھا تو کیوں نہیں کبھی میڈیا ہے نہیں اس کو بالکل شوق نہیں بلکہ وہ فوٹو بنانے سے بھی گھب رہتے ہیں پتہ نہیں اچھا تو دون میں سے کون آپ پہ گیا یہ دیکھو کہ وہ فیلم ڈاریکٹر بن رہا ہے اچھا ماشا اللہ اس نے ابھی میں ایدوکیشن مکمل کر لی فیلم ڈاریکشن میں دون میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے اچھا یہ تو دادہ پہ گیا ہے پلکو دادہ تو بڑے سخت ہاں یہ بھی دادہ کی طرح ہے اچھا یہ بھی سخت ہے یہ تھوڑا ماہول اس کو وہ نہیں ملا جو پہاڑوں والا ماہول جس میں دادہ ہمارے یا میرے والد محترم نے ساری زندگی گودھاری تو ان کو چونکہ ماہول امریکہ کا ملا لندن کا ملا تھوڑے صورت ہے ان کی نسبت سے ان کی نسبت سے لیکن ابو حضور ان کے دادہ حضور نظر آتا اور ان میں آپ نہیں نظر آتے ہیں اس میں وہ میری طرح پلائٹ اچھا پلائٹ ہے اچھا پلائٹ ہے آپ کو غصہ نہیں آیا بہت کم بہت کم یہ چرخہ بھی رکھا ہے لالا کوئی چیز یہ سچی موچی والا چرخہ تھا لیکن یہاں بس اس کی کیر نہیں ہوئی تو اس کے دھاگے واگے وہ نیڈل دوئے رہا وہ کچھ اوپر نیچے ہوگئی اچھا یہ گھر آپ کے والدین میں سے کسی نے دیکھا اچھا اب بھی نے دیکھا میرے اببو نے دیکھا آئے وہ یہاں یہاں آئے ہیں کیونکہ کیونکہ اللہ غریق رحمت کرے جب وہ بیمار ہوئی تو انہیں میں جہاں لے آیا تھا اچھا اببو لڑتے رہے لیکن میں زبردستی لیا آیا تو یہاں ان کا دوران علاج جو جہاں کافی دن رہے ہمیں رہنا پڑا مجبوراً رہنا پڑت ورنہ وہ نہیں رہتے وہ شاید ان کی یہ عادت مجھ میں سما گئی ہے کہ مجھے بھی اسے خیل میں جو مزا آتا ہے نیا والی میں جو مزا آتا ہے اللہ خرمینے اللہ خرمینے اچھا اندر بھی کنسٹرکشن کا وہی سٹائل اور انداز ہے اندر بھی وہی مٹیریل ہی اس کیا ہے بالکل ہارا مٹیریل ہوئی اسے بنے ہوئے اٹھارہ سال ہوگے ماشا اللہ دوبارہ پینڈ نہیں کروں اچھا واہ اور کوئی رینویشن تبدیلیاں کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں جہاں اتنا مارجن ہی نہیں چھوڑا تبدیلیاں کر سکوں گا ٹھیک ٹھیک اچھلے آئے میں ایک بریک کے لئے رک رہا ہوں اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو گھر کے اندر لے کے جائیں گے بیٹھیں گے باتچے تیریں گے سٹی ویلس موسیقی کلاؤں پلاؤں اس دور میں اور خاص طور پر لاہور میں ہماری بدقسمتی کہ یہاں کوئی چیز خالص نہیں ملتی لیکنشے سارا کچھ میں گاؤں سمانگواتا ہوں آپ کا گاؤں پر سر ہیسا فیلنی ہیسا فیلنی کتنا فاسکہ یہاں سمان کا یہاں سے چار سو پچیس کلومیٹر ہوں آہ یعنی پانچ چھ گھنٹے لگتے ہیں کمالس کام کیسے آپ کے لئے نیازی ایکسپریس دندہ بات نیازی ایکسپریس آپ کی ہے میری تو نہیں ہے جتنے نیازی ہیں سب آپ کے تابیدار ہیں نہیں تابیدار تو نہیں میرے بھائی ہیں لیکن وہ چونکہ میرا گھر کے آگے سے گودرتی ہے اچھا اس میں سے وہاں سے میرے جو میرے بچے وہاں کام کرتے ہیں وہ دوتھ مکھان گھی سبزی گوشت مرگی کا گوشت انڈے بکرے کا گوشت وہاں سے تیار کرتے ہیں اچھا اور یہ سپلائی کتنے کتنے عرصے بعد آتی ہے یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں مثلا دوتھو ویکلی ہم مانگاتے ہیں وہاں سے فریز کرتے ہیں پیرے دن ٹھا ٹھا